اسلام علیکم ناظرین بیلکم بیک ٹو مائی چینل ایکسپرٹ فوزن فو آج جو میں دیج بنانے جا رہی ہوں مرموس اللہم شاہی رائس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں دیشی مرکی ہے یہ دو کلوز کا ویٹے پہلے میں نے اس کو کٹ لگا لیا کٹ لگانے کے بعد مسالی کی مرینیشن کے لیے مسالے چاہیے مجھے وہ دہی لیے میں نے مسالے لیے ہیں ڈیڈی میں چکن دک کا مسالہ ہے اس کے اندر لیسے ہیں دک کا پیش ڈالا اور ان سب کو مس کر لیا ریڈ فوڈ کلر ڈالا اور ان سب کو میں نے اچھے سے مس کر لیا تھوڑا سا پانی ڈالا اس کے اندر اب ان سب مسالوں کو ہم چکن کے اندر کٹے ہوئے پارٹ جائیں اس کے اندر بھریں گے سب سے پہلے اس پیچولا کے ساتھ میں نے اچھے سے مارش کر دیا ہے مسالوں کی چکن کی اندر بھریں اس کے مسالہ ڈالیں گے بہت اچھے سے ہر جگہ تاکہ مسالہ ایبزورب ہو جائے اور بہت اچھے سی میری نیٹ جائے اس کے علاوہ اس کے سالن کا مسالہ بنائیں گے اس میں زیرہ سابو دھنیا لانگ بڑی لائچی چوٹی لائچی خش خاش پیاس دہی بادام پیستے کاری میرچے سوکی میری میں تھی ان سب کو ہم گرائن کر لیں گے اچھے سے ناظرین یہ جو میں نے چکن مینے کیا ہے یہ دیسی مرغہ ہے اور اس کو برانے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو گئے کیونکہ یہ گلانی مجھے چھ گھنٹے پکانا پڑا تو یہ دیسی مرغہ جو مرغہ مرغہ سوٹی پانے ہو گیا اس کا اندازہ مجھے باد میں ہوا اور یہ آم مرگی جو بزار میں ملتی اسی سے بن پائے گا دیسی مرغہ سے نہیں بنے گا اچھا پھر اب ہم نے ایک پین میں آئل ڈالا اور ان مسالوں کو سوٹے کر کے فرائی کر لیا اچھے سے مسالے کو بھونا اور مسالہ بن گیا اچھا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ بہت ہی مجھے دار اور ٹیسٹی بنائے اور یہ آپ ایونٹلی کسی کی برد ہے کسی کی شادی کے سالگیرہ میں نے اپنی شادی کے سالگیرہ میں دیسی مرغہ منایا تھا مسالہ کی طور پر میں بہت ہی چاہتے ہیں کہ میں دیسی مرغہ مناوں گی بہت ہی مزیدار سب کو بہت پسند آیا اس مسالوں کو ہم نے خوب انچائے کریا اس کے بعد جب مسالہ فرائے ہو گیا اس کو میں نے ایک بول کے لئے نکال لیا اور پھر یہ مرغہ مرغہ اس کے اندر میں نے بواز انڈی ڈالے اس کے اندر چاول ڈالے ہم نے ٹانگوں کو اس کچھی سے بان دیا تھا تاکہ بکھرا بکھرا نہ ہو جائے اور اس ٹکس لگا دینی چاہیے لیکن میں نے اس ٹکس نہیں لگائیں کیوں میں نے بڑے پتیٹے میں اس کو پکایا اپروکسی میں ٹکس آر اس کو پکنے میں لگیں ڈیپر میں تھوڑا چاہ پانی جی اس کے اندر ڈالنا پڑا اور پھر یہ وہ مسالہ جو ہون گئے تھا ہوں میں نے اس کو بہت دار کے ڈھککن ڈھککے سلو فلیم پہ اس کو بہت اچھے سے چھ گھنٹے تک پکایا پھر ہم نے شاہی رائس اس کے اندر ڈیچو کی تھی ڈیسکرپشن میں ڈال دوں گی اور کے ساتھ ہم نے انجوائے کرا ریسی بھی پسند آیا تو لائکس اور اگر نیو ہے تو سبسکرائب اور شیئر کرنا مند ہو رہیے گا تو ہمیں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر مریں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ